اختر حسین درمیزی الیکشن کمیشن نے اس بات کا تیقن دیا ہے کہ ڈالے گئے ووٹوں والی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں سٹرانگ رومز میں نہایت محفوظ حالت میں ہیں جبکہ میڈیا میں ای وی ای مشینوں کے غیر محفوظ ہونے سے مطالق اطلاعات غلط ہیں تلنگانہ میں لوگ سبہ اندخابات کے ووٹوں کی جمعرات کو ہونے والی گنتی کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں باویس اپوزشن پارٹیوں پر مشتمل ایک وقت نے آج الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ نشاندہ ہی کردہ پولنگ اسٹیشنوں کے بعض وی وی پیٹس پرچیوں کی گنتی ووٹوں کی گنتی سے پہلے کی جائے اور ری سیٹ ٹو بی سیٹلائٹ کے سری ہری کوٹا سے داغے جانے کے لیے آج صبح سے پچیز گھنٹے پر مشتمل الٹی گنتی کا آغاز ہوا خبریں تفصیل سے الیکشن کمیشن نے اس بات کا تحقیق دیا ہے کہ ڈالے گئے ووٹوں والی الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں سٹرانگ رومز میں نہایت محفوظ حالت میں ہیں اور میڈیا پر انت مشینوں کے تعلق سے جو اطلاعات آ رہی ہیں ان میں کسی طرح کی سچا ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن نے یہ وضاحت اس وقت کی جب میڈیا کے بعض گوشوں سے یہ اطلاعات منظر عام پر آئیں کہ بھی ای ویم مشینوں کو منتقل کیا جا رہا ہے اور سٹرانگ رومز میں ان مشینوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے کمیشن نے زور دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی کہ اس طرح کی تمام تر اطلاعات اور الزامات بلکے لیا طور پر جھوٹے اور غیر حقیقی ہیں ان کے مطابق ای ویمز کو مکمل طور پر مہور بند کر کے سٹرانگ رومز میں رکھا گیا ہے اور سٹرانگ رومز کی مسلسل سی ٹی ٹی وی کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے یہ سلسلہ ووٹوں کی گنیتی کی تکمیل تک جاری رہے گا الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ ہر سٹرانگ رومز پر چوبیس گھنٹے مسلح پر مرکزی مسلح پولیس کے دستے متعین کیے گئے ہیں جبکہ مطالقہ امیدوار یا اس کا مقرر کردہ ایجنٹ ہر وقت سٹرانگ رومز کے باہر موجود رہتا ہے سابق سجد جمہوریہ ہند پرنا مکرجی نے ای ویم مشینوں میں مبینہ چھہر چھاڑھ سے متعلق اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا اور انتقابی احکام سے کہا کہ ان قیاس آرائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے مکرجی کے مطابق الیکشن کمیشن آف انڈیا کی تحویل میں موجود ای ویم مشینوں کی حفاظت و نگرانی کی کمیشن کی ذمہ داری ہے جبکہ جمہوریت میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کی قیاس آرائیاں پھیلائی جائیں تلنگانہ میں لوگ سابقہ اندخابات کے ووٹوں کی جمرات کو ہونے والی گنیتی کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں چیف الیکٹرال آفیسر ڈاکٹر رجت کمار نے ہماری نمائندہ لکشمی کو بتایا کہ گنیتی کا عمل شاید چار گھنٹے زائد وقفے تک چلے کیونکہ وی وی پیٹس پریشیوں کی بھی گنتی ہوگی الیکشن کمیشن نے آل انڈیا ریڈیو کی نمائندہ کے ساتھ خصوصی باتچیت کے دوران بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکام کے مطابق پانچ وی وی پیٹس کی پریشیوں کی گنتی کی جائے گی لہٰذا اس عمل میں چار گھنٹے کا مزید وقت درکار ہوگا رجت کمار نے مزید کہا کہ بہرحال نتائج کا اعلان نتائج کے رجحان ظاہر ہو جائے گا کیونکہ گنتی کا عمل جاری رہے گا تاہم قطعی نتائج کے اعلان میں وقت درکار ہوگا سی اے او کے مطابق مرکزی مبسرین جنہوں نے انتقابی طریقہ کار میں حصہ لینے والے زلے حدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی ووٹوں کی گنتی کے لیے کیے گئے انتظامات پر اعتمنان کا اظہار کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام حددار بشمول آر اوز اور اے آر اوز کو ہدایت دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایات پر عمل کیا جائے چیف الیکٹر آفیسر رجید کمار سیلیا گا یہ انٹرویو مکمل طور پر اور تیلنگانہ آل انڈیا ریڈیو کے تمام پرائمری چینلز پر صبح ساہے دس بجے نشر کیا جائے گا سپیم کورٹ نے آج تکنیکی ماہینین کے گروپ کی مفاد دیامہ کے تحت داخل کردہ وہ درخواست خارج کر دی جس میں جمعہ رات کو ہونے والی لوگ سباہ اندخابات کے ووٹوں کی گنتی کے دوران الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ساتھ صحیح ووٹ پڑھنے کی توسیخ سے مطالق تمام وی وی پیٹس پرچیوں کا میلان کرنے کی اپیل کی گئی تھی جسٹیس عرون مشرا کی زیر قیادت تحتیلات میں کام کرنے والی عدالتی بینچ نے کہا کہ چیف جسٹیس کی قیادت میں قیادت نے ایک وسیط طرح بینچ پہلے ہی اس معاملی کی سماعت کر کے حکم جاری کر چکی ہے بینچ کے مطابق وہ چیف جسٹیس کے حکم کے آگے کوئی اور حکم جاری نہیں کر سکتی واضح رہے کہ عدالتی آلیہ نے جاری آمہ کے حوائل میں 21 اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے داخل کردہ نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی تھی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ساتھ وی وی پیٹ پرچیوں کا میلان بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا جائے یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرباد سے پیش کی جاری ہیں باوی سپوزیشن پارٹی عمر مستمیل ایک وفد نے آج الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ نشاندہی کردہ پولنگ اسٹیشیروں کے بعد وی وی پیٹ پرچیوں کی گنتی ووٹوں کی گنتی سے پہلے کی جانی چاہیے اور اس سلچلے میں ووٹوں کی گنتی کے آخری دور کی تکمیل تک انتظار نہیں کیا جانا چاہیے ان لیڈرز نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اگر وی وی پیٹ پرچیوں کی جانچ کے دوران کسی جگہ بے قائد کی پائی جاتی ہے تب ان پرچیوں کی صد فیصد گنتی کو یقینی بنایا جانا چاہیے ان لیڈرز نے آج نئی دلیمہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کیا اور ای وی ایم مشینوں کے عادہ دشمار کے ساتھ وی وی پیٹ کی گنتی کا معاملہ اٹھایا انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وی وی پیٹ سیلپ کی گنتی کے تعلق سے رہنمائی نہ خطو اتجاری کی جائیں انہوں نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ کسی بھی پولنگ بود میں بدونوانی پائے جانے کی صورت میں اس سے مطالبہ سارے اسمولی حلقے کی ای وی ایم مشینوں کی گنتی کے ساتھ وی وی پیٹ سیلپ کی گنتی کو بھی یقینی منائے جائے اپوزیشن لیڈر نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کے دوران سٹرانگ رومز پر سیکیریٹی کی صورتحال پر بھی شبہات کا اظہار کیا اس وقت نے کانگریس تلقودیشن بہینبازو کی پارٹیاں بی ایس پی این سی پی ٹی ایم سی آر جی ڈی اور آم آ وڈبی پارٹی کے لیڈرس شامل تھے اس سے قابل ان لیڈرس نے حکومت سازی کے امکانات پر غیر انڈی ایتحاد کے تعلق سے بھی بات چیت کی ری سیٹ ٹو بی سیٹلائٹ کے سری ہری کوٹا سے داگہ جانے کے لیے صبح سے پچیس گھنٹے پر مشتمل اولٹی گنتی کا آغاز ہو گیا یہ سیٹلائٹ پی ایس ایل بی سی فارٹی سک سے ذریعے داگہ جائے گا ہندوستانی خلائی تحقیدارہ اسرو کے مطابق داگہ جانے کا عمل پہلے لانچنگ پیٹ سے کل صبح شروع ہوگا سیٹلائٹ داگہ جانے کے پچیس منٹ بعد تین سو کلومیٹر ری سیٹ ٹو بی کو خطخلا میں پہنچا دیا جائے گا واجنے کے ری سیٹ ٹو بی ری سیٹ پروگرام کا چوتھا فلائٹ یونٹ ہے اور اسے نگرانی آفات سماوی جیسے مویل کے لیے استعمال کیا جائے گا قوم آسابہ خوزیر آزم نے راجیب گاندھی کو ان کی اٹھائیسویں برسی کے موقع پر خراج پیش کر رہی ہے راجیب گاندھی کو سن انیس سو اکیانوے میں ٹامیل ایڈو کے لاخش سری پیرہ مدور میں ایک خودکش دھماکے کے ذریعے حلق کریا گیا تھا راجیب گاندھی کی موت کے دن کو یومیں مخالف دہشت کر دی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے وزیر آزم ندر مودی نے آن جہانی وزیر آزم کو خراج پیش کیا جبکہ کانگریس کے صدر راہل گاندھی ایو پی اے کی صدر رشین سوریہ گاندھی اور پارٹی کی جنرل سیکرٹی پیلیانگا گاندھی نے آج جن نئی دلی میں واقعی ویر بھومی پہنچ کر ان کی آخری آرام گاہ پر انہیں خراج پیش کیا گاندھی خاندان کے علاوہ صحابق وزیر آزم بن مہن سنگھ اور صحابق صدر جمہوریہ پرنم بکر جی کے علاوہ دیگر سینئر پارٹی لیڈرز بھی ویر بھومی پر موجود تھے حضربان میں واقعی گاندھی بھون پر کا شمحال میں سے قومی سالمیت کمیٹی کے جانب سے راجیب کی برسی تقریب منائی گی صدر کمیٹی کے افضل الدین نے صدر راہل کی صدر پردیش کانگریس کمیٹی حنمنت راہو صدر پردیش محمد علی شبیر محمد فیروز خان سید مصطبہ عابدی اور ایجاز ززمہ اور ایجاز خان نے آج جہانی وزیر آزم کو خراج پیش کیا تلنگانہ اردو کانسلی جانب سے بھی راجیب کو بھر بھر خراج پیش کیا گیا اس پروگرام کی صدرت سید مصطبہ عابدی نے کی جبکہ نرسنگ راہو نے گلہائے عقیدت پیش کیا اس موقع پر قمر جیلانی اور حیدر علی خان بھی موجود تھے ہندرستانی کیٹیم کے سابق قطعان ویرات کولی نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ 2019 جس کا اس ماہ کی تیس تاریخ سے آغاز ہونے والا ہے ٹارنمیٹ کے فارمیٹ کے پیش نظر سب سے زیادہ چیلنجنگ ورلڈ کپ ہوگا انگلینڈ کے لئے راوان ہونے سے قبل آزم ٹیم کے کوچ روی شاصلی گیمرہ بیڈیا سے خطاب کرتے تھے کولی نے کہا کہ ان کی ٹیم اچھی ہے اور تمام کھلاڑی پوری طرح تیار ہیں کولی کے مطابق ورلڈ کپ کے دوران دبا اس نے نمتنا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل رہے گا جبکہ وہاں کے حالہ سے ہمانگ ہونا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹیم کے تمام بولرز ترو تازہ ہے کوئی بھی تھکا ماندہ نظر نہیں آتا نائب سطر ایم مہینکہ نائیڈو نے تلنگانہ کی زلہ ورنگل کے میر کے اس اقدام کی صدائش کی ہے جس کے تحت وہ ایک نئی سکیم شروع کرتے ہوئے محض ایک روپے میں کسی کی آخری رسمات انجام دینے کا دیے جانے کا سلسلہ شروع کیا ہے نائیڈو ریاض ٹویٹر پر کریم لگر کے میر اس رویندر سنگھ کے اس اعلان کی ستائش کی جس میں انہوں نے کہا کہ پندرہ جون سے کریم لگر میونسیپل کارپوریشن کے جانب سے مائز ایک روپے گید آئے گی پر کسی بھی متوفی شخص کی آخری رسمات انجام دی جائیں گی سپریم کورٹ نے آج دلی ہائی کورٹ کے اس حکم نامے پر التواب قرار رکھا جس میں کہا گیا تھا کہ دوہزار سولہ کے کالہ دھن سے متعلق قانون کو جلائی دوہزار پندرہ سے نافذ زل عمل نہیں کیا جا سکتا اور قاتلیوں کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کی جا سکتی ہے ایک تاتیلالدی بینچ نے جسٹیس ارون مشرا کی قیادت میں یہ حکم مصفقت ہونایا جب اس میں اس نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مرکز کی اپیل کی سماعت سے اتفاق کیا اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ہیں ایک بار پھر سن لیجئے الیکشن کمیشن نے اس بات پر اس بات کا تیقن دیا ہے کہ ڈالے گئے ووٹوں والی الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں سٹرانگ رومز میں نہائیت محفوظ حالت میں ہیں جبکہ میڈیا میں ای وی ای مشینوں کے غیر محفوظ ہونے سے مطالق لانا اطلاعات غلط ہیں تلنگانہ میں لوگ سما اندخابات کے ووٹوں کی جمعرات کو ہونے والی گنتی کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں 22 اپوزشن پارٹیوں میں مستمیل ایک وفد نے آج الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ نشاندہی کردہ پولنگ اسٹیشنوں کے بعد وی وی پیٹ پر پرچیوں کی گنتی ووٹوں کی گنتی سے پہلے کی جانی چاہیے اور ری سیٹ ٹو بی سیٹلائٹ کے سری ہری کوٹا سے داگے جانے کے لیے آج صبح سے پچیز گھنٹے پر مستمیل اولٹی گنتی کا آغاز ہوا آکاشوانی حیدرباد سے اردو میں علاقائی خبریں اتموئی